السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ویلناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شار کرنے جا رہی ہوں چکن ممتاز کی رسپی بہت ہی آسان طریقے سے بن کر تیار ہونے والا سوپر تیشٹی اور ڈیلیشیس چکن ممتاز کسی بھی دعوت یا خاص موقع پر بنا سکتے ہیں ایک برا میرے طریقے سے چکن کی یہ مغلی ڈجز ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے تو دیر کس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں چکن کی یہ رسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑھائی میں دو بڑے چندس تیل ڈالیں گے تیل گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب اس نے دو بڑے سائز کی پیازے سے رفی چپ کر لی ہے ایڈ کر دیں گے اسے ایک سو دو منٹ فرائی کر لیں اسے بہت زیادہ ہمیں پنک کلر نہیں لانا ہے گولڈن کلر نہیں لانا ہے صرف یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور تھوڑی سوفٹ ہو جائے ایک سو دو منٹ ہو گیا ہے پیاز تھوڑی سوفٹ بھی ہو گئی ہے اب اس میں دو بڑے سائز کے ٹماٹر اسے رفی چپ کر لیے ہیں ایڈ کر دیں گے پانچ ہری میں اچھا وہ بھی ڈال دیں گے دو سے تین منٹ ٹماٹر کے ساتھ پیاز اور پرائی کر لیں گے بس اس کا کلر چینج ہونے تک اسے ایک سے دو منٹ اور پرائی کر لیں گے پیاز اور ٹماٹر کڑھائی سے نکال لیں گے اسے تھندہ کر کے اس کا ایک پیشٹ بنا لیں گے اب اسی تیل میں دو تیز تک دو چھوٹی لائچی آدھا ٹی سکن زیرہ دس سے پندرہ کالی میچ ڈال دیں گے تیل کے ساتھ گرم مسالوں کو اچھے سے پرائی کر لیں گے تاکہ گرم مسالوں کا پیلیور تیل میں ریلیس ہو جائے سبھی گرم مسالے تیل کے ساتھ پرائی ہو گئے ہیں اس میں آدھا کلو چکن ڈال دیں گے اسے بہت اچھی طرح سے واش کر کے اس کا پانی شٹین کر دیا ہے تیل کے ساتھ چکن کو تب تک پرائی کریں گے تب تک اس کا کلو چینج نہ ہو جائے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تیل کے ساتھ چکن فرائی کرتے ہوئے چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ادھاک لیسون کا پیشٹ لیسون ادھاک کے ساتھ دو سے تین منٹ چکن اور فرائی کریں گے تاکہ لیسون ادھاک کا کچھا پن اور اس میں رسکی تو تم ہو جائے لیسون ادھاک کے ساتھ بھی پرائی کرتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں لیسون ادھاک کا کچھا پن دور ہو گیا ہے اب اس میں باقی بچے مسالے بھی ایٹ کر دیں گے ون فور ٹیسپون ڈالیں گے اس میں ہلدی پوڑر ایک ٹیبل سپون دھنیا پوڑر آدھا ٹیسپون کالی مرچ پوڑر آبھو ٹیسپون بھونہ پیسہ زیرا سبھی مسالوں کو اچھے سے لکس کر لیں گے چار سے پانچ منٹ مسالوں کے ساتھ چکن کو اور بھون لیا ہے آب اس میں ڈال دیں گے پیانچ ٹاماتر ہری میچ کا پیشٹ بنایا تو اٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے جاگ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر باقی پیشٹ بھی اس کر لیں گے آب اسی میں ڈالیں گے ایک ٹیسپون نمک مکس کر لیں گے چار سے پانچ منٹ گوشت کے ساتھ مسالہ اور بھون لیں گے یقین مانی یہ چکن اتنا لذیذ بن کر تیار ہوتا ہے اتنا فیسٹی بنتا ہے اگر آپ نے ایک بر بنا لیا نا تو آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے کسی بھی خاص موقع پر دعوت پر ایسے بھی ویکن پر آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئے گا اب لو فیلم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے کبر کر دیں گے تاکہ اس کا تیل سیپریٹ ہو جائے اور یہ اچھے سے گل جائے لیکن بیچ بیچ میں ایک دوبار دیکھ لیں گے چلا لیں گے نیچے لگ نہ جائے اگر چکن آپ کا لگ گیا تو سمجھ لیے پورا چکن آپ کی گریبی خراب ہو جائے گی چار سے پانچ منٹ ہو گئے چکن بھونتے ہو گئے یہ بیچ بیچ میں دو چار بار چلا بھی لیا تھا فیلم لو رکھی تو لو فیلم پر اسے بھونتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تیل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اور گریبی بہت اچھے سے مسالہ اس کا دانے دار ہو گیا ہے بھون گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے آدھا کپ تہی ویٹ کے حساب سے ہی سو گرام تہی ایسے بیٹ کر لیا ہے ایٹ کر دیں گے بہت زیادہ کھٹا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ گھر کا دہی جمایا ہوا ہے اب دہی کے ساتھ آٹھ سے دس منٹے سے پکنے دیں گے دہی اپنا پانی چھوڑے گا بھی آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں مسالہ بھونتے ہو گئے دیکھ سکتے ہیں خوب اچھا چکن بھون گیا ہے تیل بھی سرپس پر آ گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے آدھا تیر سپون کسوری میں تھی اس سے فیلیبر بہت اچھا ہائے گا چکن میں میکس کر لیں گے ون پور تی سپون ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ پاڑا چلا لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ پانی ویسے تو یہ بھونہ بھونہ ہوتا ہے تھوڑی سی گرے بھی رکھیں گے دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں دودھ کی اُتری ہوئی ملائز کی جگہ آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں میکس کر لیں گے اس میں ڈال دیں گے چار سے پانچ ہری میچ اگر آپ اس میں تھوڑی گریوی رکھنا چاہے رہے ہیں تو آدھا کپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں ایسے اتنی پرفیکٹ ہے یہ بھونہ بھونہ ہوتا ہے چار سے پانچ منٹ ہوگا ہے لو فلم پر کور کیے ہوئے تو لیجے سپر تیشٹی اور ڈیلیشہ چکن منتاز بن کر تیار ہے آپ اس کی گریوی دیکھیں کتنی سلکی اور سموتھ ہے ایک بارہ میرے طریقے سے چکن کی یہ لا جواب مغلی ڈیش ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ